ملتان کے خصہ سکولوں کی ہوگی تعمیر و مرمت قوم کے معماروں کو بہتر تعلیمی محول ملے کا آئندہ بچت میں سات ترقیاتی سکیمیں پروگرام میں شامل خطرناک امارتوں کی تعمیر کے لیے سینتیس کروڑ میسنگ سہولیات کے لیے چوبیس کروڑ کی سکیمیں ارزار دیرہ غازی خان میں ہوں گے ترقیاتی کام کمیشنر دیرہ غازی خان کی زیر سدارت وزیرعالہ ڈائریکٹیو جوہزہ اجلا کبالی علاقوں کے سکول کو سولر فینل پر منتقل کرنے کی ہدایت بلدیا دیرہ غازی خان کے لیے دس کروڑ بلدیا تونسہ کے لیے پانچ کروڑ اور سولیڈ بیس مانجمنٹ کمپنی کے لیے چھبیس کروڑ منطور پنجاب پولیس کو پیٹرول قیمت میں تین ماہ کے لیے ایک ارب پندرہ کروڑ کے فنڈ چاری ملتان کے لیے چار کروڑ سے زائد کے فنڈ مختص پیناس پرانچ کی جانے سے مرافتہ جاری فضل پارٹ جھیل خانے وال کی آسما بات سنی گئی روحی کی خبر پر انتظام یا متحرک سیرے تامیر تفریحی جھیل کے لیے پچھس لاکھ کے فنڈ چاری ڈیپٹی کمیشنر ایفارک احمد روہدری کا کہنا ہے کہ تین ماہ میں کام مکمل کر لیا جائے گا فنڈ کی قلت کے باعث پارس اور ہارٹی کلچر ایفارکی ملتان کے لیے مسائل بڑھ گئے تین ماہ کے بلدانہ کرنے پر پیٹولیوم کمپنی کی جانے سے پی ایسے کو پیٹولز کی فراہمی مواثر پی ایسے پر پندرہ لاکھ سیرزائید کے بل بازی بلادہ ہے میونسپل کمیٹی جشتیاں میپکو کی پین سیٹ لاکھ روپے کی نادہ ہندہ میپکو نے میونسپل کمیٹی کی اٹھارہ پیوبیل اور چھے وارٹر ورس کے کنیکشن کار دیئے شہر میں ساف پانی کا بہران شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ادھر ڈیپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل کی جانے سے پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تجاویل پنجاب حکومت کو اٹھ ساتھ بہاورپل میں پیٹرول پمپ مالکان بے لگام پمپ مالکان کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اقصد اضافہ اوگرہ کے نرخ نظر انداز پیلیٹر اسی پیسے سے دو روپے تک اضافی وصول کیے جانے لگے سردی میں اضافے کے ساتھ ملزان کے مختلف پلافوں سے سوئی گیس گائب شہری پریشان سوتری وش کے مکیروں کا گیس لوڈ شیڈن کے خلاف احتجار زیرے زمین پانی کے زخائر محفوظ رکھنے کے لیے واسا ملتان سمیت بلدیاتی اداروں کی کارکردگی صفر ذل انتظامیہ کار سرویس ٹیشن کے حوالے سے آنے والی حکومتی پالیسی پر عمل درامت کرانے میں مکمل ناکام واسا صرف سرویس ٹیشن مالکان کو نوٹسز ساری کرنے میں انیکشن ٹیچنگ ہسپتال دیرہ غادی خان میں پیرامیڈکل سراف کی بھرتی کے لیے انٹرویوز منصور درخواست کزاروں کو احتجار پجاب ہر سے آئے وید بار پر اشان انٹرویوز کی اگلی تاریخ کے لیے لیچر کا مطالبہ ملتان ویسٹ مینیسمنٹ کمپنی میں خیر کانونی بھرتی کی شکایات پر انٹی کرپشن کی تدائی انکوائری جاری ایم دیویو ایم سی کی جانی سے جواب نہ دینے پر انٹی کرپشن کی جانی سے دوبارہ لیچر کا جواب دیا جائے بہاورپور ویسٹ مینیسمنٹ کمپنی میں فرٹ کی کبھی کا فمیادہ ملازمین بھگتنے پر مجبور ادارہ کی جانت سے ملازمین کی برطرفی شروع ویسٹ مینیسمنٹ کمپنی نے پندرہ ملازمین کو جبری طور پر نوکری سے نکال دیا مزید پینسٹ ملازمین کی لسٹ تیار ملتان کے شہری اور دہی علاقوں میں صفائی کے انتظامات کا معاملہ لوکل گورنمنٹ کی جانے سے ویو ایم سی اور ولدیاتی اداروں کے وسائل کی پیریس طلب اداروں کو قابل استعمال اور خراب مرشین لی کی تفصیلات دینے کے احکامات چولستان کے باشیوں کے لیے بڑی خوشخبری پنجاب حکومت نے روحی چولستان میں زمین کی الانکمنٹ کی اثر نو سکروٹنی کی منظوری دے دی گزشتہ دور حکومت میں زمین الانکمنٹ کے لیے سکروٹنی مکمل کی گئی تھی جسے موجودہ حکومت نے آتے ہی منصوب کر دیا تھا بہاولپور میں پی اے ٹرے ٹاسک پورٹ انیکشن ہو گئی استحاری بورٹ لگی دکانوں سے ٹیکس وصولی کے لیے نوٹسز چاری کینٹونمنٹ بورٹ بہاولپور کا جالی فیکٹری کے خلاف آپریشن انٹرناشنل برانٹ کے لیبل سے چپس بنانے والی جالی فیکٹری تھی فیکٹری میں جاندروں کی آلائشوں سے بننے والا کھی استعمال ہو رہا تھا بہاولپور پولیس کی لاری ادھا پر کاروائی کراچی سے بہاولپور لائے جانے والے مزرے صحت پائے کے دو بورے پکڑ لیے مزرے صحت پائے شہر بھر کے خوٹنوں میں تفصیل ہونے تھے پنجاب پور ایتھارٹی کا جنوبی پنجاب کے باسیوں کو مزرے صحت تی فور سے محفوظ رکھنے کا پیسلا پور ایتھارٹی کی ٹیمیں مختلف کمپنیوں میں تیس جنوری سے نمونیں اکٹھے کریں گی اور جانس کے بعد کاروائی بھی کی جائے گی چولستان کی سرزمین ہرنوں کے خون سے سرکھ روزانہ کی بنیاد پر درجن سے زائد ہرن شکار ہونے کا انکشاف ڈپٹی ڈیریکٹر وائڈ لائف میاں عباس کا موقع دینے سے صاف انکار اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں طلبہ گروپس میں تسادم سے چھے طلبہ زخمی انتظامیہ نے ہوسٹل خالی کروا لیا پولیس کی بھاری نقلی یونیورسٹی میں موجود بستی اسلامپورا میں پولیس تشدد سے شہری کی علاقت پندرہ گھنٹے تک پوس ماتب نہ ہو سکا سابق ایم میں نے موسیٰ گیلانی کے پہنچنے پر شہری کا پوس ماتب ہوا کہا کہ تشدد کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہو گی راجنپور میں مکینوں کی جانت سے پارکو پائپ لائن سے تیل چوری کا انکشاف کئی ماہ سے مین لائن سے تیل چوری کیا جا رہا تھا پولیس نے سامان قبضے میں لے لیا میاں والی کے کاشکاروں کا درینہ مطالبہ ہوا پورا ظلہ بھر کے نیچی ٹیویل اور ٹربائن کے نرخ مقرر تمام مالکان سرکاری نرخ پر کاشکاروں کو پانی مہیا کرنے کے پابند نیچ ٹیویل اور ٹربائن کی موٹر پاور کے مطابق مقرر کیے گئے ایک ہفتے کے اندر شہریوں کی شکایات کا اضالہ کیا جائے گا وزیراعتم پورٹر سیل پر موصول ہونے والی شکایات صرف پر ہونی چاہیے ڈپٹی کمیشنر شویف جدون قاضی رہیداروں کے سربراہان کو احکمہ عوامی شکایات کا بروقت ہوگا اضالہ ڈپٹی کمیشنر مبتان مدسر ریاست ملی کی زیرہ صدارت اطلاق عوامی شکایات کے جلدہ سب حل کے لیے جدید انڈرویڈ ایپ لانچ کرا دیا ڈی سی شکایات کی آن لائن مونیٹرنگ بھی کریں گے ڈپٹی کمیشنر نیا محمد اقبال مظر مہار کی زیرہ صدارت اطلاق سب طرح کی روزانہ کارکردگی اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا ڈپٹی کمیشنر اور ڈی پیو رحیم یارکان کی کھلی کے چہری ڈی سی او ڈی پیو میاں والی کی کھلی کے چہری آر پیو جے رکا زکان محمد عمر شیح کی کھلی کے چہری ادھر سی پیو ملتان کی کھلی کے چہری شہریوں کے مسائل میریش پر حل کرنے کی ہدایات جاری تھی رازنپورد لائیا بہاون نگر اور خانہ وال میں کھلی کا چہریہ لگائے گئے ڈپٹی کمیشنر اور آر پیو سے شہریوں کے مسائل سنے اور حل کروانے کی احتمال جار کیے ویہاڑی کے شید بہادر پرویز علی کی آج گیاروی برسی سپاہی پرویز علی نے بانا آپریشن کے دوران جامے شہادت نوز کیا میاں والی کے شہید غلام عباس شہادت کے بیس سال بعد بھی اہل خانہ کے دلوں میں زندہ زلعی صادر پی ٹی آئی ویمن بینگ قربان فاطمہ کی سینسس میں سال گرہ ادھر قربان فاطمہ کی سی پی او ملتام سے ملاقات عمران محمود کو تائیناتی پر مبارک بات کی پانی بچاؤ زندگی بچاؤ ویہاڑی میں ریڈز پاکستان اور محمد زراد کی جانب سے ٹریننگ پانی کے تحفظ کو یقینی بنانے اور صحت سفائی کے حوالے سے آگاہی دی گئی ملتان کے خصہ سکولوں کی ہوگی تعمیر و مرامت قوم کے مامارو کو پہتر تعلیمی محول ملے کا آئندہ بچت میں سات ترقیاتی سکیمیں پروگرام میں شامل خطرناک امارتوں کی تعمیر کے لیے سینتیس کروڑ میسنگ سہولیات کے لیے چوبیس کروڑ کی سکیمیں ارسال دیرہ غازی خان میں ہوں گے ترقیاتی کام کمیشنر دیرہ غازی خان کی دیرہ صدارت وزیرعالہ ڈائریکٹیو جائزہ اجلا کبالی علاقوں کے سکول کو سولر پینل پر منتقل کرنے کی ہدایت بلدیا دیرہ غازی خان کے لیے دس کروڑ بلدیا تونسہ کے لیے پانچ کروڑ اور سولیڈ بیس مانجمنٹ کمپنی کے لیے چھبیس کروڑ منتقل پنجاب پولیس کو پیٹرول قیمت میں تین ماہ کے لیے ایک ارب پندرہ کروڑ کے فنڈ جاری ملتان کے لیے چار کروڑ سے زائد کے فنڈ مختص پانچ پرانچ کی جانت سے مرافتہ جاری فضل پارٹ جھیل خانے وال کی آسما بات سنی گئی روحی کی خبر پر انتظام یا متحرک پیرزا تامیر تفریحی جھیل کے لیے پچھس لاکھ کے فنڈ جاری ڈیپٹی کمیشنر ایسپاک احمد روہدری کا کہنا ہے کہ تین ماہ میں ایک کام مکمل کر لیا جائے گا فنڈ کی قلت کے باعث پارس این ہارٹی کلچر ایتھورٹی ملتان کے لیے مسائل بڑھ گئے تین ماہ کے بلدانہ کرنے پر پیٹرولیوم کمپنی کی جانت سے پی ایسے کو پیٹرول کی سراہمی موہتر پی ایسے پر پندرہ لاکھ سرزائید کے بل بازی بلادہ ہے میونسپل کمیٹی جشنیاں میپکو کی پین سٹھ لاکھ روپے کی نادہ ہندہ میپکو نے میونسپل کمیٹی کی اٹھارہ پیوبیل اور چھے وارٹر ورکس کے کنیکشن کار دیے شہر میں ساس پانی کا بہران شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ادھار ڈپٹی کمیٹنر جمیل احمد جمیل کی جانت سے پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تجاویر پنجاب حکومت ورسات